بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیوائی حقل آن سیکر ایکویشن تو اس کوئیشن کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پہلے دیکھیں گے کہ ڈیوائی حقل تھیری نے کیا جو ہے وہ سلوشن کے بارے میں بتایا تھا اس میں ہی ہم ڈسکس کیا تھا کہ جو پوسٹیو آئین سلوشن کے ادر موجود ہوتے ہیں یا نیگٹیو آئین موجود ہوتے ہیں ان کے اردگید ایک آئینک ایٹموسفیر ڈیوائی حقل ہو جاتا ہے اوپوزٹ چارجز کا جس کو ہم نے آئینک ایٹموسفیر والے ٹاپک میں لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا اور کہا تھا کہ ایک پوسٹیو آئین ہو چاہے وہ نیگٹیو آئین ہو اس کے اردگید اوپوزٹ نیگٹیو چارجز کا ایک سفیر ڈیوائی حقل ہو جاتا ہے آئینک ایٹموسفیر ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس کو ہم نے آئین ایک سٹینٹس میں بھی ڈسکس کیا تھا الیکٹیکل انوارمنٹ کے نام سے تو یہ جو ہمارے پاس ایک سنپل پوسٹیو آئین ہے جس کے یہ نیگٹیو آئین کا ایک سفیر ہے لیکن یہاں پہ ہم نے الیکٹیو فیلڈ اپلائی نہیں کیا جو ہی ہم الیکٹیو فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو پوسٹیو آئین جو ہے وہ نیگٹیو الیکٹورڈ کی طرف موف کرتا ہے جب یہ آئین موف کرنے لگتا ہے تو اس کے سامنے جو یہ دیکھیں یہاں پہ جو نیگٹیو آئینز ہیں وہ جو تھوڑے کم ہو جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کم ہو گئے ہیں اور جو اس کی پیچھے والی سائیڈ ہے بیک سائیڈ ہے اس میں جو نیگٹیو چارجز کی تداز زیادہ ہو جاتی ہے جو اس پوسٹیو آئین کو اپنی طرف اٹرینٹ کرتے ہیں اس کی پوسٹیو آئین کی ویلاؤسٹی کو کم کر دیتے ہیں جس سے کنڈکٹنز کم ہو جاتی ہے اس بات کو ڈیوائر کلدھیری میں ایکسپین کیا گیا کہ جب کسی جو الیکٹولیٹک سلوشن کو ہم الیکٹیف ویلڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جو یہ سمیٹریکل ارینجمنٹ ہے وہ انسمیٹریکل ارینجمنٹ میں جب کنورٹ ہوتا ہے تو پوسٹیو آئین کو پیچھے سے اٹرینٹ کرنے والی نیگٹیو آئین کیا کرتے ہیں اس کی ویلاؤسٹی کو اس کی مومنٹ کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں جس ورہ سے ایزو فلو کم ہو جاتا ہے ایزو فلو تینینسی ٹو فلو آف پوسٹیو آئین کم ہو جائے گا اس سے کنڈکٹرز کم ہو جائے گی اس اسمیٹریک بہیویر کی ورہ سے اس کو انہوں کہتے ہیں اسمیٹریک ایفیکٹ جو ہی یہ آئین مووک کر کے آگے جاتا ہے پھر آگے ایک اور اسمیٹریکل ارینجمنٹ بنتا ہے پھر اس کو دوبارہ یعنی کہ یہ انسیمیٹریکل سے اسمیٹریکل سے دوبارہ سمیٹریکل بنتا ہے پھر وہ اگلی لیئر کو اپنے ڈسپیر کرتا ہے جیسے ایک سویمر ہوتا ہے اگر آپ پانی میں کوئی سویمنگ کر رہا ہو شخص تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی اگلے والی لیئر اس کو پیچھے کرتا ہے پھر ایک نیا پانی کی ایک لیئر آ جاتی ہے اس کے سامنے پھر ایک سمیٹریکل رینجمنٹ بنتا ہے پھر اس کو اسمیٹریکل کرتا ہے اسی طرح یہ پوسٹیو آئین بار بار سمیٹریکل اسمیٹریکل تو جتنا یہ اسمیٹریکل سے دوبارہ سمیٹریکل میں جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ریلیکسیشن پیریڈ ہے جسے اس کو ہم کہتے ہیں ریلیکسیشن ایفیکٹ بھی کہتے ہیں اور اس وجہ سے آئین کی جو مومنٹ سلو ہوتی ہے اس کو ہم ریلیکسیشن ایفیکٹ یا اسمیٹریک ایفیکٹ بھی کہتے ہیں دوسرا فیکٹر نے یہ بھیان کیا کہ جب پوزٹیو آئین کو یہ پیچھے والی نیگڈیو آئین تو اٹریٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے اسیمیٹرک افیٹ کہا دیا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جب ہم الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں یہ جو نیگڈیو آئین جن کی بات ہم یہاں کر رہے تھے وہ صرف الگ سے نہیں ہوتے ان کو پانی نے یا سولور نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے ان کو ہم بولتے ہیں سولوریٹڈ آئین یہ نیگڈیو آئین ہے اس کو یہ ڈاٹر لائن سے جو شو کیا ہے اس کو پانی نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے جب یہ نیگڈیو چارج اس پوسٹیو الیکٹورٹ کی طرف موف کریں گے تو یہ سولورٹ مالیکیول بھی ساتھ ہی موف کریں گے اس کے جس وجہ سے یہ جو مومنٹ ہے اس کو ہم نے کلائیڈل سولوشن کے چیپٹر اگر فیزیکل کمیسٹی میں آپ نے پڑھا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کلائیڈل سائز پارٹیکل جب کسی اپوزٹ الیکٹورٹ کی طرف موف کرتے ہیں الیکٹر فیلڈ کی مجودگی میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو فریسز جس ورہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ مومنٹ کریں گے اپوزٹ سائٹ پہ تو پوسٹیو چارج نے ادھر آنا ہے نیگٹیو چارج سولویٹڈ نیگٹیو چارج ادھر جا رہے ہیں تو یہ جاتے ہوئے پوسٹیو آئین کی مومنٹ کو سلوڑ ڈاؤن کریں گے ہنڈرنس پروڈیوز کریں گے تو یہ ایفیکٹ جس کو ہم نے ایسیمیٹرک ایفیکٹ کہا تھا اور دوسرا یہ الیکٹرو فریٹک ایفیکٹ یہ دونوں ایفیکٹ ڈیبائی حکل نے ڈیبائی اور حکل نے ایکسپین کیے تھے کہ یہ بہت ایفیکٹ ہنڈرز دا مومنٹ آف پوسٹیو چارج آئین ٹوورس نیگٹیو ایلیکٹوڈ دیو ٹو وچ کنڈکٹنس ڈکریزز ہنڈرز جب کریں گے تو اس کی ویلاؤسٹی کام ہو جائے گی ویلاؤسٹی کام ہونے کا مطلب ہے کنڈکٹنس کام ہو جائے گی تو یہ دونوں ایفیکٹ جب انہوں نے ایکسپین کیے تو دوسرا آئین ٹوورس 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 ٹرائیٹ لائن انہوں نے کہا کہ پوسٹیو اور نیگٹیو آئین جو موف کرتے ہیں وہ سٹریڈ لائن میں موف کرتے ہیں حالانکہ پوسٹیو یا نیگٹیو آئین زگ زگ مومنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی آئین اوپر کی طرف نیچے کی طرف ادھر ادھر ہر طرف موف کر سکتا ہے اس پوسٹیویٹی کو انہوں نے نگلیک کر دیا تھا جب نگلیکٹن تھا زگ زگ مومنٹ تو جب انہوں نے اس کو نگلیکٹ کر دیا تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس کو نگلیکٹ کیا تو نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں لاس آنسیگر جو سانٹس تھا ہو ٹک برونین موشل انٹو اکاؤنٹ لاس آنسیگر نے کہا کہ آئین جو ہیں وہ سلوشن کے اندر زگ زگ مومنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر وہ زگ زگ مومنٹ کرتے ہیں تو انہوں نے سٹرکس لاغ اس میں اپلائی کیا اور فائنڈ کیا یہ جو الیکٹو فوریٹک ایفیٹ تھا کہتے ہیں اس ورہ سے یہ الیکٹو فوریٹک ایفیٹ کیا کرتا ہے پوسٹیو آئین یا نیگٹیو آئین کی مومنٹ کو ہنڈر کرتا ہے ریڈیوز کرتا ہے روکنے والی فورس ہے اس کو الیکٹو فوریٹک فورس فائنڈ کی کیسے فائنڈ کی وہ کافی لمبی چوری ڈیریویشن ہے ہم یہاں پر ڈریکٹ اس کو لکھیں گے یہ ڈریکٹ یاد کرنی پڑے گی آپ کو الیکٹو فوریٹک فورس جو انسیگر نے فائنڈ کی یا لکھی یہاں پر وہ کیا تھی ای یہ چارج ہے نیگٹی چوڑ کا ایپسیلون زیڈ آئی جو ویلنسی آف چارج پوسٹیو آئین ہے تو اس کی ویلنسی نیگٹیو آئین ہے تو اس کی ویلنسی یہ یہ کون سا کے ہے یہ تھکنس آف آئین اٹموسفیر میں ہم نے جو کے لیا تھا وہ ہے اب یہ کے اس کو میں نے گریم کلر جس چھو کیا ہے یہ کوفیشنٹ فرکشنل ریزیسٹنس ہے جو یہاں پہ فرکشنل ریزیسٹنس ہوگی اور یہ الیکٹک پوٹنچل ہے جو اپلائی الیکٹی پوٹنچل یہ سکس پائی ایٹا ایٹا بھی کیا ہے ویسکوسٹی تو یہاں پہ دیکھیں اب یہ جو تھے الیکٹو فرکشنل انہوں نے فائنڈ کی پھر انہوں نے فائنڈ کی یہ جو انہوں نے پہلے پڑھا تھا concept اسیمیٹرک ایفیکٹ یا ریلیکسیشن ایفیکٹ یہ بھی کیا کرتا ہے پوزٹی وائن کی مومنٹ کو سلو ڈون کرتا ہے اس کو پھر انہوں نے سگزیک مومنٹ کو کنسیڈر میں رکھتے ہوئے کیا کیا ریلیکسیشن فورس فائنڈ کی وہ کیا تھی ای کیو زی آئی کے یہ سیم وہی ہے اور یہ سکس ڈی کھا ہے ڈائی لیکٹک کانسٹنٹ اور یہ جو کھ ہے یہ بولز مین کانسٹنٹ کا کھ ہے اور یہ تمپریچر ہے وی پوٹینچل ہے اور و یہاں پہ کیا ہے اومیگا یہ دو فورس ہیں الیکٹرو فورس اور دوسری ریلیکسیشن فورس یہ دو فورس کیا کرتی ہیں مومنٹ کو روکتی ہیں سلو ڈون کرتی ہیں اب نیکس تیسری فورس بھی ہے جو اس کی مومنٹ کو سلو ڈون کرتی ہے وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اور مومنٹ کس ورہ سے کرتے ہیں یہ جو اومیگا ہے وہ زیڈ پوزٹی زیڈ نیگٹی یہاں پہ یہ پوزٹی نیگٹی زیڈ پوزٹی نیگٹی ہوگا اور 2Q اور 1 پلس Q کی پہ 1 2 ہے یہ یہ یہاں پہ آپ نے value یاد کرنی ہے بھی لکھنے کی ضرور نہیں ہے بیش نہ کریں اب ہم نے دو forces پڑھ لی electrophoretic force جو روکتی ہے اور relaxation force جو روکتی ہے وہ دونوں یاد کرنی ہے کہتا ہے کہ مارے پاس ایک اور force ہے جو روکتی ہے frictional force of the medium جو medium ہے اس اس iron کا نام ہے ui velocity اگر iron move کر رہا ہے تو اس کو medium کی resistance بھی ہوتی ہے جس کو frictional force کہتے ہیں اور کس کا نظر ہوتی ہے coefficient of frictional resistance جو ہم نے پہلے پڑھا ki into ui یہ بھی oppose کرتا ہے moment of positive are negative iron اب ان تین forces ہم نے پڑھ دوسری relaxation force moment of iron کو روکتی ہے اور تیسری یہ frictional force ki ui یہ تین forces روکتی ہیں تو پھر ایک force ایسی ہے جو اس کو move کرواتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں driving force acting on the iron of i-th kind due to applied electric field v is وہ charge کا magnitude ہے zi کیا ہے valency of the charge اگر sodium آئے تو plus 1 یہاں لکھنے کی ضرور نہیں پڑے گی اس کی تو e اس کا magnitude v جو potential ہے یعنی کہ positive charge کو negative charge negative positive کو cathode کی طرف اور negative کو anode کی طرف move کروانے والی driving force ہے اس کو ہم لکھتے ہیں e اس کا charge magnitude of charge zi اس pivalency of charge v potential تو یہ ایک force ہے جو move کرواتی ہے باقی تین روکتی ہیں ایک اس کو move کروانے والی اور تین روکنے والی ایک ادھر لے کے جانے والی تین دونوں forces کو equate کریں گے ہم یعنی driving force will be equal to the sum of three opposing forces sum of three opposing forces کون کون سی frictional force electrophoretic force and third one کون سی ہے relaxation force اب دیکھیں یہ driving force ایک طرف آگی کیونکہ یہ سب کے برابر ہوگی یہ آگی مارے پاس frictional force اور یہ مارے پاس 6 pi eta والی کون سی تھی electrophoretic force اور یہ مارے پاس relaxation force یہ بیٹا یہ بات یاد رکھ لیں اس ٹاپک میں سمجھ دیں والا کام شروع والا تھا زیادہ دس اب آپ نے دیکھا کہ electrophoretic force اگر ایک بچہ کہتا مجھے یاد نہیں ہوتا direct step یا relaxation force کا step جو value ہے یہ دونوں values تو پھر force یہ مارے selectrophoretic force اور relaxation force ان تمام forces کو ہم نے کیا کر دیا ہے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو equate کر دیا کس driving force کے equate کر دیا ہے اب اگر کیا کرنا ہم نی کیا جائے گا کی نیچے ویس آ جائے گا پوری equation کو k i v سے divide کر دی جب اس equation کو k i v سے divide کر یں گے تو بتاؤ کیا ہوگا v to cut جائے k i to cut jائے go v to divide k i v d k i v v cancel jائے v v to cut jائے go k i v to equation 6 reduces to ui ezi over 300 ki i here here equation number 7 reduce ہو جائے تو یہ ہمارے پاس جو divide on sager equation most important equation ہے جس کا ہم نے part 1 کیا ہے یہ equation کافی لمبی ہے حالانکہ اس میں ہم نے کچھ steps direct values put کی ہیں جیسے electrophoretic force relaxation force یہ values direct put کی ہیں لیکن یہ بھی derivation ساتھ 20-25 page ہو جائے میں نے ساب لگ ہے لیکن چونکہ وہ forces direct ہم نے یہاں پہ use کی ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ discuss کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو divide حقل نے جس point کو ignore کیا تھا کہ brownie motion نہیں ہوتی lines کے درمیان straight line moment کو discuss کرتے ہوئے وہ جو factor find کی forces find ki relaxation force اور ان کے ساتھ جو derivation کی ہے اس کی moment of iron کیسے slow down ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے factors involve ہوتے ہیں اس کی velocity کو کیسے reduce کرتے ہیں تو وہ ہم نے پڑھ رہے ہیں اور اس کو 3-4 factor یاد کرنے کے بعد آگے جو mathematical portion تھا وہ just rearrangement اور substitution کام کر رہے ہیں اس لئے اس کو ہم نے دو سمک کیا کیونکہ ابھی اتنی ہی question تقریبا آگے اور پڑی ہوئی ہے اس کو part one کی form میں ہے اس کا part two یہی سے continue کریں گے اس کو آگے continue کرنے کے لئے آپ previous concepts ہم use کریں جو ہم نے جو ہے elektro chemistry جو four semester میں آپ نے پڑی ہے اس کے basic concepts ہیں وہ بھی یہاں پہ use کریں گے ویلسٹری آئین جو ہے زیادہ ہونے سے conductors بھی زیادہ ہوتی ہے ویلسٹری آئین کام ہونے سے conductors بھی کام ہوتی ہے اس کو بعد میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ